جب لفظ زمہ اور نظمی تھا تو علی تھا جب لفظ کہا اور نہ کہیں تھا تو علی تھا جد کفر کا فتوہ بھی نہیں تھا تو علی تھا کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے علی تھا کیوں پوچھ رہا ہے یہ جہاں کب سے علی تھا اس عرش کا منظر بھی نہیں تھا تو علی تھا اس عرش کا بستر بھی نہیں تھا تو علی تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب نظر بھی نہیں تپ سے علی تھا جبریل کا شیفر بھی نہیں چواتے مسرے کا انتظار کرو چواتے مسرے کا انتظار کر لو چوتھے مصرے کا اگر لطف نہ آیا تو پھر پانا بیکار ہے چوتھے مصرہ آئے گے حالانکہ میں سلام کرتا ہوں آپ کی پاکیزہ سماعت کو میں دات سے روک رہا ہوں ہوتا نہیں ایسا کہ کوئی دات سے روکے آپ کو چوتھا مصرہ سنو مرضی ہے چاہے جتنی دیر تک دات دے دو چوتھے مصرے کا انتظار ان لوگوں کے لئے ہو رہا تھا ہم اور قیامت ہوگی چوتھے مصرے نمی صاحب کو سباک کر رہے ہیں اور آپ کے ماشاءاللہ آمیر حسن آمیر صاحب ہمارے مہترم آری ہی منتی صاحب ہمارے مہترم نواز حضر 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 صاحب ہمارے مہترم جنب حسن حسین صاحب اور سبھی موالیان حیدر کرار سبھی مولا کے چاہنے والے آہا یہ جہاں کب سے علی تھا اس کف کا تصاؤر ہی نہیں کب سے علی تھا اس عرش کا مندر بھی نہیں تب سے علی تھا اس عرش کا پسر بھی نہیں تب سے علی تھا جیوریل کا شائه پر بھی نہیں تب سے علی تھا اما اللہ کا جب کھل بھی نہیں تفظیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ کا جب گھر بھی نہیں تھا تو علی تھا جبریل کشای پر بھی نہیں تھا تو علی تھا جب بھرش کا منظر بھی نہیں تھا تو علی تھا اس بھرش کا بستر بھی نہیں چوتھی مرتبہ پانا پہلی مرتبہ شبیدہ دیر اومان دوسری مرتبہ نویم کلکتہ تیسری مرتبہ گھیارہ تاریف کو کانپور کے چوتھی مرتبہ آج آپ کے شہر میں مارکہ ہو جب بھرش کا منظر بھی نہیں تھا تو علی تھا ورنہ مجھے معلوم ہے آپ کی محبتوں کی حقیقت تو یہ ہے کہ دن ڈھانا شاہ ہوئی اور مجھے اتھر جانے گا مجھ کو ملنا ہے علی سے ملعبا ماشاءاللہ جزاکاللہ آپ کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں سننے اور سنانے کے اطبار سے نہیں سننے اور سنانے کے اطبار سے نہیں زیافت اور مہمانداری کے اطبار سے بھی یہ آپ کی اس خطے اور علاقے میں ماشاءاللہ مناقض ہونے والی محفل مقاصدہ جو اپنی نویت کی منفرد محفل ہے اور یہ پہلا شرف اور پہلا ماشاءاللہ یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اس میں پر بجوار ہی سے نہیں بلکہ دوبائی جیسے ملک سے ہمارے سید آبا نجف صاحب صرف اس محفل مقاصدہ میں شرکت کرنے کی لئے تشریف لائے ہیں ہماری شباب حضر شباب صاحب سے بہت عزیز تلیر چانچوازوں میں ہیں ہم تہہ دل سے شبنی عدا کرتے ہیں کہ آپ اتما دور دراز کا سفر ٹیک کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے اور آپ کی آمد نے ہمیں حوصلہ سا کیا بزر میں چارچان لگائے آپ اپنے مہمانے عزیز سید آبا نجف صاحب تو دوبائی سے تشریف لائے ہیں ان کے خیر ملکم ورے اور استقبال میں آپ بابا سے بلند آ رہے ہیں سلامات شخصہ اور بقیہ انشاءاللہ اصل خیر مقدم اب ہم یہاں سے کر دیتے ہیں اپنے بھائی کا مولا سلامت رکھے مولا آپ کے جذبہ ہیمانی کو سلامت رکھے آپ خیر مقدم کریں گے اور اپنا جذبہ دکھائیں گے مولا آپ کو سلامت رکھے میں جلدی جلدی یہاں سے تین بند آپ کو سنا دے تو چوتھا بند